باب اگیارہ جب یسو اپنے بارہ شاگردوں کو حکم دے چکا تو ایسا ہوا کہ وہاں سے چلا گیا تاکہ ان کے شہروں میں تعلیم دے اور منادی کرے اور یحنیٰ نے قید خانہ میں مسیح کے کاموں کا حال سن کر اپنے شاگردوں کی معرفت اس سے پچھوا بھیجا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں یسو نے جواب میں ان سے کہا کہ جو کچھ تم سنتے اور دیکھتی ہو جا کر یحنیٰ سے بیان کرو کہ اندھے دیکھتے اور لنگڑے چلتے پھرتے ہیں کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں اور بہرے سنتے ہیں اور مردے زندہ کیے جاتے ہیں اور غریبوں کو خوشکبری سنائی جاتی ہے اور مبارک وہ ہے جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے جب وہ روانہ ہو لیے تو یوسو نے یحنیٰ کی بابت لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ تم بیابان میں کیا دیکھنے گئے تھے کیا ہوا سے ہلتے ہوئے سرکنڈے کو تو پھر کیا دیکھنے گئے تھے کیا مہین کپڑے پہنے ہوئے شخص کو دیکھو جو مہین کپڑے پہنتے ہیں اور بادشاہوں کے گھروں میں ہوتے ہیں تو پھر کیوں گئے تھے کیا ایک نبی دیکھنے کو ہاں میں تم سے کہتا ہوں بلکہ نبی سے بڑے کو یہ وہی ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیرے آگے تیار کرے گا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوہنیٰ ببتزمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں ہوا لیکن جو آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے اور یوہنیٰ ببتزمہ دینے والے کے دنوں سے اب تک آسمان کی بادشاہی پر زور ہوتا رہا ہے اور زور آور اسے چھیل لیتے ہیں کیونکہ سب نبیوں اور توریت نے یوہنیٰ تک نبوت کی اور چاہو تو مانو ایلیہ جو آنے والا تھا یہی ہے جس کے سننے کے کان ہو سن لے پس اس زمانے کے لوگوں کو میں کس سے تشبید ہوں وہ ان لڑکوں کی مانند ہیں جو بازاروں میں بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں کو پکار کر کہتے ہیں ہم نے تمہارے لیے بانسلی بجائی اور تم نہ نچے ہم نے ماتم کیا اور تم نے چھاتی نہ پیٹھی کیونکہ یوہنیٰ نہ کھاتا آیا نہ پیتا اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں بدروح ہے ابن آدم کھاتا پیتا آیا اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کھاؤ اور شرابی آدمی محصول لینے والوں اور گنہگاروں کا یار مگر حکمت اپنے کاموں سے راست ثابت ہوئی وہ اس وقت ان شہروں کو ملامت کرنے لگا جن میں اس کے اکثر موججے ظاہر ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے توبہ نہ کی تھی کہ اے خرازین تجھ پر افسوس اے بیت السیدہ تجھ پر افسوس کیونکہ جو موججے تم میں ظاہر ہوئے اگر سور اور سیدہ میں ہوتے تو وہ ٹاٹ اوڑ کر اور خاک میں بیٹھ کر کپ کے توبہ کر لیتے مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ عدالت کے دن سور اور سیدہ کا حال تمہارے حال سے زیادہ برداشت کے لائق ہوگا اور اے کفرنہم کیا تو آسمان تک بلند کیا جائے گا تو تو عالم ارواح میں اترے گا کیونکہ جو موججے تجھ میں ظاہر ہوئے اگر صدوم میں ہوتے تو آج تک قائم رہتا مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ عدالت کے دن صدوم کے علاقہ کا حال تیرے حال سے زیادہ برداشت کے لائق ہوگا اس وقت یوسف نے کہا اے باپ آسمان اور زمین کے خداوند میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے یہ باتیں داناؤں اور عقل مندوں سے چھپائیں اور بچوں پر ظاہر کی ہاں اے باپ کیونکہ ایسا ہی تجھے پسند آیا میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سوپا گیا اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوا باپ کے اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوا بیٹے کے اور اس کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے اے محنت اٹھانے والوں اور بوس سے دبے ہوئے لوگو سب میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کفروتن تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا